ناظرین بات کریں گے کسور کے حوالے سے کسور کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا جہاں پر بچوں سے زیادتی کے بہت سے کیسز ریپورٹ ہوئے تھے اس کے بعد پھر ایک ننی کلی کو مسل دیا گیا تھا پھر اس کے بعد بل بھی پاس ہوئے زینب الڈ بل کے نام سے وہ پاس ہوئے اور ایک نئی قانون سازی کی گئی لیکن پچھلے چھے ماہ کے عداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ایک سٹھ سے زائد بچوں کے ساتھ کسور میں ہی پھر سے زیادتی ہوئی ہے اور کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کیا وجوہات ہیں کیونکہ بار بار وہاں پر پولیس کے عالی افسران کے تبادلے کیے جاتے رہے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شہر کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کیا جاتا رہا پولیس نے اپنا نظام بہتر کرنے کے بہت سے دعوے کیے لیکن حالات پھر سے جھنکتوں ہیں رنہ صاحب کیا وجہ ہے اب تک لب لباب سمجھ کے آیا ہے حکمرانوں کو اور عوام کو کہ کس وجوہات کے بنا پر یہ اتنے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں اور ان کا کچھ صدباب نہیں ہوتا دیکھیں یا سر بری بدقسمتی ہے کہ قصور میں تین ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی پاکستان کے جو ایمج تھا اسے وہ خراب ہوا پوری دنیا میں بہت ہی انجیوز نے بہت سے انٹرنیشنل اداروں نے اس حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں جاری کی کہ جس سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا آپ کو یاد ہوگا قصور میں پہلا واقعہ ہوا جس میں بے انتہا ویڈیوز آئیں سامنے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی پھر ویڈیوز جو ہے وہ انٹرنیشنل دور پر کسی جگہ فروخت کی جاتی تھی اس کے بعد بچوں کے اخواہ کا معاملہ ہوا اخواہ کے بعد نکلتا کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ننی زینب زینب کا واقعہ ایک زینب نہیں اس میں آپ کو پتہ گیارہ بچیاں جو لا پتہ تھی جس میں سے پانچ کا قتل تو مان لیا گیا باقی قاتلوں کو بھی پولیس آج تک نہیں ڈون سکی اس کے بعد جتنا پیسہ خرچ ہوا جتنے وہاں پہ حکومت نے اور پولیس نے مل کر زور لگایا اس سے پہلے نوازشریف دور میں بھی اس کے بعد عمران خان کے دور میں بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یہ کہا گیا ایک مثال بنائے گی کہ قصور چونیا پتہوں کی ان علاقوں میں پہترین طریقے سے پولیس اب کام کرے گی بڑا اچھا نیٹورک بن گیا ہے پولیس کے مخبرس کا نیٹورک لگا لیں انفارمر کا نیٹورک لگا لیں پولیس کے گلی گلی محلے محلے جو ہیں انفارمر موجود ہیں پولیس نے آپ خار شخص کو دیکھنا شروع کر دیا ہے یہ ساری بات یہ آنا شروع گی مگر جس طرح بچوں کے اخواہ کے بعد بچوں سے زیادتی کے کیسے اس ویڈیوز کاملے سامنے آنے کے بعد پھر زینبالا واقعہ ہو جانا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب کیا ہوا ہے کہ چھ ماہ کی عداد و شمار ابگر آپ نکالیں تو اکاسٹھ مقدمے درج ہیں یہ جو لسٹ ہم سامنے دکھا رہے ہیں یہ ان مقدمات کی لسٹ ہے یہ وہ ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے مقدمات وہ ہیں جو ریپورٹ نہیں ہوئے اچھا ان میں سے بہت سے مقدمات وہ ہیں جو ہواتین کے ساتھ ہیں یہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے مقدمات نہیں ہیں بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ وہ مقدمات ہیں اب پولیس وہاں پہ دیکھیں پنجاب میں اماندار ترین آئی جی لگا ہوا ہے کوئی شک نہیں ہر شخص محالب بھی کہتا ہے کہ یہ شوائب دستگیر بہترین آئی جی پنجاب ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قصور میں ہر لگنے والا پولیس افسر جو ہے وہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے ہر ایک بڑے واقعے کے بعد چار دن کے وہاں پہ سکھ ہوتا ہے چائن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جرائم پیشا لوگ قصور میں آ جاتے ہیں اور پھر پوری دنیا کے اندر بدرامی کرنے کے لیے قصور شہر جو ہے اس کو ٹارکٹ کر لیا جاتے ہیں دیکھیں قصور بابہ بلے شاہ کی نگری ہے وہاں پر ولی اللہ بیٹھے ہیں بہت بڑی ہستی وہاں پہ ہے وہاں سے سیاست دان بہت سے ہیں آپ کے دو وزیر خارجہ جو ہے وہ اسی شہر سے رہے ہیں بہت سے پڑے لکھے افراد ہیں وقلہ برادری کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قصور سے بلانگ کرتی ہے پڑے لکھے افراد ہیں تو پھر یہاں پہ جرائم کی شرق میں اضافہ کن وجوہات پہ ہے ابھی تک اس کا ریزلٹ کچھ سامنے نہیں آسکا اس کی بڑی کلیرسی بجائے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ لگنے والے پریس افسران پہلے تو وہ بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ جس سے چونکہ وہاں پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اخبارات میں ٹی وی چینلز پہ شور مچتا ہے تو شور مچنے کے بعد وہاں پر یہ تاثر جاتا ہے کہ جناب اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا پورا ہی انتظامیوں اس پہ لگ جاتی ہیں تمام اداریں اس پہ لگ جاتی ہیں کوشش اہداروں کی ہوتی ہے کریڈٹ پولیس لے جاتی ہے اس کے بعد بلکل ہموش ہو جاتے ہیں سارے آپ کو بہت ہے اگر قصور پولیس کی بات کریں تو پچھلے دنوں میں وہاں پہ آپ کو بہت ہے ایک صحافی اس کی بھی پھندہ لگی لاش ملی اور اس کا قتل ثابت ہو گیا اور قتل ثابت ہونے کے بعد پولیس آج تک اس کے قاتل نہیں پکڑ سکی تو وہ ایک جنرلس تھا اس کے قاتل نہیں پکڑ سکی تو یہ ایک آسٹھ جو مقدمے درج ہوئے ہیں اور ایسے مقدمہ جو درج نہیں ہوئے ایسے والدین جو شرمندگی سے اپنے بچوں کی عزت بچانے کے لیے جنرلہ نے مقدمہ درج نہیں کیے یا جن کی اپروچ نہیں تھی دیکھیں پولیس کے بعد جا کے مقدمہ درج کرانا آپ سان سمجھتے ہیں اور خاص کر قصور کے اندر جہاں پر یہ سارا کچھ ہونا ہی ہے تو یہ پھر میں ہم تو یہ کہیں گے جب ایسے واقعات بار بار ریپورٹ ہوتے ہیں تو وہ زینب کے والد بار بار یہ موقف اپناتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا ہم نے یہ رائے دی تھی کہ زینب الڈ بل جو آپ منظور کر رہے ہیں اس میں یہ شامل کیا جائے کہ سرعام چوک میں فانسی دی جائے فانسی دی جائے گی تو یہ واقعات رکیں گے نہیں تو نہیں یا سر بالکل اسی طرح فانسی دی جائے گی تو واقعات رکنے تھے اس کے بعد وہاں پر تائینات پولیس افسران جو ہیں وہ پیسے بنانے کی بجائے اگر ان کیسیز ان مقدمات کے تمام کے تمام اکاسٹ کے اس کاسٹ مقدمات کے ملزمان کو ٹریس اٹھ کر کے گرفتار کر لیتے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شہر میں یہ ایسا ایک واقعہ ہوتا بدقسمت یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بننے جا رہا ہے قصور آہر قصور میں ایسی کونسی چیز ہے آہر قصور میں ہی لگنے والا پولیس افسر ان واقعات کو روکنے میں ناکام کیوں ہو جاتا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے یہ سوالیہ نشان اس کا جواب دینا چاہیے عمران خان وزیرہ پاکستان کو وزیرہ العثمان مزدار کو اور آئی جی پنجاب شویب دستگیر کو ان کو چاہیے اس چیز کا جواب دیں کہ آخر چھے ماہ کی کارکردگی رپورٹ ان کے باس بھی جاتی ہوگی یعنی مدینہ کی ریاست قائم کرنی ہے نظام انصاف کا بول بالا کروانا ہے تو ان رپورٹس کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا ان رپورٹس کو دیکھنا ہوگا اپنی کارکردگی کا جائے ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے قدم مدینہ کے ریاست کی ظالب بڑھ چکے ہیں